مال خرچ کرنے کے بارے میں بات ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں نماز کا حکم دیا وہن زکاة کا حکم دیا اقیم السلا و آت الزکا دس دفعہ اس کو اللہ نے اکٹھا ذکر کیا ہے نو دفعہ اقیم السلا و آت الزکا اور یہ تو ہو گیا مردوں کے لئے اور خاص طور پر عورتوں کے لئے اقیمنا السلا و آتینا الزکا کہ امان والی عورتیں نماز قائم کریں زکاة ادا کریں اور قرآن پاک میں بیاسی دفعہ مال خرچ کرنے کی ترغیب ہے زکاة کے لفظ کے ساتھ تو فرض حکم ہے اور انفاق خرچ کرو اس لفظ کے ساتھ عام ترغیب ہے جس پر زکاة فرض نہیں وہ بھی اللہ کے نام پر خرچ کریں کہ اللہ کو دیا ہوا واپس ملتا ہے اور اللہ اسے کئی گناہ من ذلذی یقرض اللہ قردا حسنا فیضعف لہو اضعفا کثیرا کوئی ہے جو اللہ کو کرزا دے اور اللہ اسے کئی گناہ کر کے واپس کریں اللہ کا جو دیا ہوا ہے یہ اللہ کا فضل و عیسان ہے کسی انسان کی عقل تدبیر یہ اسی وقت فروٹفل ہوتی ہے جب اللہ کی تائید شامل حال ہوتی ہے ورنہ ساری تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں جب آسمان والے کا فیصلہ بدل جاتا ہے تو بھائی وینوں جن کو اللہ نے رزق دیا ہے جن پر زکاة فرض ہے میں آپ کی منت کرتا ہوں پورا آڈٹ کر کے حساب کر کے علماء سے پوش کر زکاة کو ادا کریں جن پر زکاة فرض نہیں ہے ان سے ارز کرتا ہوں کہ اللہ کے نام پر خرچ کریں فقیری میں خرچ کرنا اللہ کو انتہائی پسند اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سب سے بہترین صدقہ کیا ہے فرمایا کہ تنگی کی حالت میں صدقہ کرنا سب سے بہترین شکل ہے اور پھر اللہ کے نبی نے فرما اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ساتھ پھر آپ نے فرما صدقہ تو ترد البلا صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے ہمارے ہاں صرف کالا بکرہ زبا کرنا ہی صدقہ سمجھا جاتا ہے کسی کو ایک روپیہ دینا صدقے کی نیت سے یہ بھی صدقہ ہے سب سے بہترین صدقہ ہوتا ہے کسی کی ضرورت کو پورا کرنا جو اس کی این جینون ضرورت ہے اسے پورا کرنا سب سے بہترین صدقہ ہے باقی گوشت کا صدقہ بھی ٹھیک ہے لیکن سب سے بہترین صدقہ ہوتا ہے جو کسی کی ضرورت کو سمنے رکھ کر دیا جائے تو ایک دفعہ ایک عابد کی شیطان سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا کہ مجھے ایک بات تو بتاؤ تیرے یار کتنے ہیں وہ کہنے لگا تین قسم کے لوگ میرے بہترین دوست ہیں ایک جو شراب پیتا ہو میرا بہت پیارا دوست ہے ایک جو غصے والا ہو وہ میرا بہت پیارا دوست ہے اور ایک جو بخیل ہو شوم ہو کنجوس ہو وہ میرا بہت پیارا دوست ہے اور اگری بات مزید کیا اور اگر یہ تینوں باتیں کسی میں کٹھی ہو جائیں تو پھر وہ میرا پیر بن جاتا ہے میں اس کا مرید بن جاتا ہوں وہ میرا استاد ہوتا ہے میں اس کا شاگرد ہوتا ہوں وہ میرا استاد ہوتا ہے میں اس کا شاگرد ہوتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کسی میں نشا بھی ہو غصا بھی ہو بخل بھی ہو تو وہ شیطان کا بھی شیطان بن جاتا ہے اور بخیل آدمی سے اللہ کی کبھی دوستی نہیں لگتی اور سخی سے کبھی اللہ کی دوستی نہیں ٹوٹتی اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ سب سے بڑا سخی اللہ ہے اور اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی میں ہوں آپ نے جب حنین کی جنگ کے بعد مال غنیمت تقسیم کیا تو صفوان بن عمیہ پکار اٹھے کہ میں اب گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اس لیے کہ اتنی بڑی سخاوت نبی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا تو اسلام اور سخاوت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لئے اسلام پسند کیا ہے اس کو خوبصورت منع دو چیزوں کے ساتھ اسلام کا میک اپ دو چیزیں ہیں اسلام کا میک اپ دو چیزیں ہیں فرمایے سے خوبصورت منع سخاوت کے ساتھ اور حیاء کے ساتھ بے حیائی نے میرے معاشرے کو آگ لگا دی ہے آج کا میڈیا بے حیائی پھیل آ رہا ہے ہماری نسل اس پہ چل پڑی ہے مغرب کی تہذیب بے حیائی کی ہے ہم تو حیاء والی امت ہیں کاش کہ کچھ ہماری نسل کو تھوڑا سا اس کا پتہ ہوتا اس کی اہمیت کا پتہ ہوتا دکھتی ہوئی رگ ہے اور فرمایے کہ اپنے دین کو خوبصورت منع حیاء کے ساتھ اور سخاوت کے ساتھ کہ سخی اللہ کو انتہائی پسند ہے آپ کو عجیب بات سناتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک سامری تھا منافق جس نے ان کے لئے گائے کا بچہ بنا کے دیا سونے کا اور اس میں سے آواز آتی تھی تو وہ ہوا کی کروسنگ ایسی رکھی تھی کہ اس میں سے ہوا گزرتی تھی آواز آتی تھی دو طرف سراخ رکھے تھے وہ بنو اسرائیل سے کہنے لگا ہادا الہ کم ویلہ موسیٰ فنسیہ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور تمہارا رب وہ اتنے بچارے کم عقل تھے وہ اس کی پوجہ پہ لگ گیا موسیٰ علیہ السلام تور پر گئے ہوئے تھے واپس آئے معاملہ دیکھا اللہ سے پوچھا اللہ نے کہا جنوں جنوں نے بچڑے کی پوجہ کینے قتل کیا جائے ہزاروں آدمی قتل ہو گئے تو سامری پکڑا گیا جب سامری کو قتل کرنے کا موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تو اللہ نے کہا موسیٰ اسے چھوڑ دو موسیٰ علیہ السلام نے حیران ہو کے پوچھا یہ اللہ یہ تو ابتدا کرنے والے ہیں فرما یہ سخی ہے اور سخی کا قتل مجھے اچھا نہیں لگتا اپنی موت اب مر جائے گا یعنی آگے دیکھ لیا جائے گا اس کے ساتھ جو ہوگا یہاں مت چھوڑو تو اس کے کفر کے باوجود اس کی صخاوت اس کو بچا گئے قتل سے جہنم سے نہیں دنیا کے قتل سے مسلمان مرد و عورت اور سخی ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا محبوب اور مقرب ہوگا مال خرچ کرنے میں جو مزہ ہے وہ جمع کرنے میں مزہ نہیں ہے دینے میں جو مزہ ہے وہ لینے میں نہیں ہے تو غریبوں پر خرچ کریں اپنے نوکروں پر خرچ کریں ملازمین پر خرچ کریں گھر کی خادمات پر بچیوں پر خرچ کریں ایک آدمی کو پیسہ نہیں ہے تو میٹھے بول کی صخاوت کریں گھر کی عورت میٹھے بول سے بچی کو بلائے گھر کی عورت میٹھے بول سے اپنے خادم اپنی خادمہ کو بلائے گھر کا مالک میٹھے بول سے اپنے نوکر کو بولائے یہ بھی صخاوت ہے ابتسام کا فی وجہ ہے تیرے ہاتھ پر لے کچھ نہیں ہے تو مسکرا کے مل لینا بھی تیرا صدقہ ہے اللہ تعالیٰ کا انتہائی پسندیدہ عمل ہے اللہ کے نام پر خرچ کرنا ایک دفعہ ہاتھم تائی سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا کہ انہوں نے کہا عرب کا ہر بددو مجھ سے بڑا سخی ہے مجھے تو اللہ نے رزق دیا تو میری صخاوت مشہور ہو گئی پھر ایک واقعہ سنایا ہے کہ میں ایک سفر میں تھا تو ایک بددو کے ہاں مہمان ٹھہرا تو عربوں میں سری کھانے کا بڑا رواج ہے اور سری کا مغز خاصتہ اور بہت شوق سے کھا تھے تو اس نے جب وہ مغز نکال کے کھایا تو اس کے موہ سے نکلا کہ واہ بھائی واہ یہ مغز بڑا پیارا پکا ہوا ہے تو وہ بددو اٹھا اور سرییاں کاٹ کاٹ کے لاتا رہا اور بنا کے کھلاتا رہا کھلاتا رہا صبح اٹھ کے دیکھا تو سو بکریوں اس نے زبا کر کے یعنی کاٹ کے ان کے صرف سری پکا کے مغز ہاتم کو کھلایا تھا چاہت سے اور بھی مہمان تھے تو ہاتم کہنے لگا کہ یہ تو نے یہ کیا کیا ہے کہ تیرے پاس اور جیداد ہے کہ نہیں بس یہی سو بکری میری جیداد تھی تو کہنے لگا اب تیرا کیا بنے گا کہ میرا جو بنے گا وہ اللہ جانتا ہے لیکن مہمان کی خواہش کو پورا نہ کرنا تو بہت بڑی کنجوسی اور بخل ہے تو ہاتم کہنے لگا وہ اس سے بڑا سخیتہ ساری جیداد قربان کر دی پھر ہاتم نے ایک سو بکری کے بدلے میں اس کو سو اونٹ دیئے توفیق طور پر تو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو واقعات بھرے پڑے ہیں انسان کی طویعت میں بخل ہے سخاوت لانی پڑتی ہے عبیداللہ بن عباس حضرت عباس کے بیٹوں میں ان کی سخاوت ضرب المثل ہے بہت بڑے سخیت ایک دفعہ ان سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخیت دیکھا کہنے کے ہاں دیکھا ایک سفر میں تھا بارش شروع ہو گئی ایک بدلو کا مہمان ٹھہرا اس نے اونٹ زبا کر دیا میں بڑا حیران ہوا بکری زبا کر دیتا تین آدمی تھے وہ تو اگلہ دن بارش چلتی رہی تو اس نے دوسرا زبا کر دیا تو انہوں نے فرمایا بھائی ابھی تو کل کا اتنا گوشت پڑا ہے یہ کیا کر رہا ہو تو اس بدلو نے کہا میں مہمانوں کو باسی چیز نہیں کھلاتا ہمیشہ تازہ چیز کھلاتا سات دن بارش ہوتی رہی اس نے سات اونٹ زبا کر دی وہ زائنی ہوتے تھے وہ اس گوشت کو سکھا لیتے تھے سہرا میں وہ سکھا کر پھر وہ کھاتے رہتے تھے تو آٹھ میں دن بارش ختم ہوئی تو وہ بدلو نکلا ہوا تھا اپنے کسی کام کو یا اپنے جانور چرانے تو انہوں نے ارشاد فرمایا اپنے نوکر سے تیر پس کتنے پیسے ہیں کہا جی تین سو دینار ہیں تین سو دینار میں تین سو اونٹ آ جاتے تھے اتنا بہت بڑا یہ سرمایہ تھا سو اونٹ تو کہیں بھی نہیں گئے تو کہنے کے جا اس کی بیگم کو دیکھے آو تو اس کے دروازے پر گئے اس کی بیگم کو دیا تو اس نے انکار کر دیا کہ ہم مہمانی کو فروخت نہیں کیا کرتے تو اس نے آ کر بتایا جیو تو واپس نہیں لے رہے کچھ ایسا کر اس کے دروازے پر پھینک کے آ جاؤ تو دروازے پر پھینک کے چل دیئے کچھ دور گئے تو پیچھے سے آواز سنی تو بدل نعرے لگا تھا وہ آ رہا تھا اور وہ تھیلی پکڑی ہوئی کہ میرے دوست کہ اپنی تھیلی واپس لو میں نے آج تاکہ اپنی مہمانی کو بیشہ نہیں میری غیرت کے خلاف ہے مہمان سے کچھ لو انہیں فرمایا کہ میرے دوست تم نے ہمارے زیافت کی ہم نے تمہارا اکرام کیا یہ تمہاری زیافت کا بدلہ نہیں کہنے یہ نہیں ہو سکتا انہیں فرمایا پھر ہم بھی اہل بیعت ہیں ہم بھی یہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے گھر سے کوئی چیز جائے اور واپس آئے تو اس نے نیزہ اٹھا لیا کہا یا یہ پیسے واپس لے یا یہ نیزہ تیرے سینے کے پار کر دوں تو حضرت عبید اللہ کہنے لے گا میں نے در گیا میں نے کہا یہ بدل واقعی پار کر دے گا تو اس سے واپس لے کر آگے آئے فرماو وہ مجھ سے بڑا سخی تھا تو اگر طبیعت میں بخل ہے تو سخاوت کے واقعات پڑھیں طبیعت میں بخل ہے تو قبر کو یاد کریں ہمارا دیس بہت غریب ہے اللہ کے باستے اللہ اپنوں پر خرچ کرو جائز خرچ کرو ضرورت کا بھی کرو سہولت کا بھی کرو لیکن فقیر کو بھی یاد رکھو غریب کو بھی یاد رکھو میں ایک جگہ زیافت میں شریک تھا تو میرے ساتھ میرے ایک شاگرد بھی تھا ہم اٹھ کے چلے تو وہ مجھ سے کہیں پہلے اٹھ کر گیا ایک کونے میں بیٹھا تھا میں نے دیکھا تو رو رہا تھا میں نے کہا کیا ہوا کہنے لے گا کچھ نہیں جی میں نے کہا بتاؤ تو سی رو کیوں رو کہ یہ جو آج زیافت تھی ایک وقت کی جس پر اس پر جتنا خرچ ہوئے اس پر میرا پورا مہینہ گزر سکتا ہے میرا اتنا لو لیول ہے زندگی کا لیکن غریبوں کو پوچھتا ہے کوئی نہیں ہے تو سخی بننا اللہ کو پسند ہے اور بخیل اللہ کا دوست ہو نہیں سکتا اور جب تک زکاة ادا نہیں کرے گا جنت میں جا نہیں سکت فَتُقْوَ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَضُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَسْتُمْ لِےْاَنفُسِكُمْ زکاة نہیں ادا کی تو اللہ حفاظت فرمائے وہی مال پھر گرم کر کے جسم پہ لگایا جائے گا تو عورتیں زکاة ادا نہیں کرتی مرد نہیں کرتے سو میں دس فیصد نمازی تو ہیں لیکن سو مالدار کٹھے کروں تو ایک زکاة دینے والے نہیں ہیں کوئی دس ہزار میں جا کر کوئی ایک آدھ ملتا ہے اللہ کے واسطے اپنی اس کی عادت ڈالیں اللہ تعالیٰ کو اے حضرت حاشم کا واقعہ سناتا ہوں بہت مزدار واقعہ ہے سفر میں جا رہے تھے تو سہرہ کا سفر تھا ایک جگہ پہنچے تو خیمے کے سامنے ایک خاتون بیٹھی تھی تو اس سے فرمانے لگے بہن میں مسافر ہوں کچھ کھانے کو مل جائے گا تو وہ کہنے لگی میں نے کوئی ہوتل کھولا ہوا ہے جو میں تیرے لیے روٹی پکا ہوں چلو اپنا راستہ لو وہ فرمانے لگے تھک گیا تھا میں مہیں بیٹھ گیا تھوڑے دیر گزری تو اس کا خامدہ آ گیا اس نے مجھے سلام کیا کہا میرے دوست کون ہو میں نے کہا مہمان پردیسی مسافر کھانا کھایا ہے کہا نہیں جی کوئی نہیں کھایا تو اس نے اپنی بیوی اسے کہا اس کو کھانے کیوں نہیں کھلایا تو وہ کوئی بڑی بدتمیج تھی وہ خامد کو بھی پڑ گئی کہ میں کوئی ہوتل کھولا ہوا ہے اور میں یہاں روگوں کے روٹیاں پکاتی رہوں تو اس نے کہا تو انہیں مجھے ہمیشہ ہی مہمانوں کے سامنے رسوا کیا ہے پھر کہا میرے دوست مجھے معاف کر دینا اس نے جا کے بکرہ زبا کیا صاف کیا پکایا کھلایا پھر معذرت بھی کی اور روانہ بھی کیا اگلی منزل پر پہنچے تو وہاں بھی یہ خیمہ تھا وہاں دیکھا وہاں ایک خاتون بیٹھی تھی تو انہوں نے کہا بہن مسافر ہوں کچھ کھانے کو مل جائے گا کہ بسم اللہ بسم اللہ مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے آپ تشریف رکھے میں ابھی آپ کے لئے کھانے کا انتظام کرتی ہوں وہ جلتی گئی اس نے بکرہ زبا کیا صاف کیا پکا کے اس کے سامنے رکھا تھا کہ اس کا اوپر سے خامدہ کی تو اس نے ایسے بڑی خوفناک نظروں سے دیکھا کون ہو کہا جی پردیسی ہوں مہمان ہوں یہ کھانا کہاں سے آیا کہا جی یہ اس خاتون نے دیا ہے تو اس نے وہ بیوی تھی اس نے چڑھائی کر دی میں نے یہاں ہوتل کھول کر رکھا ہوا ہے جو آتا ہے تو کھانے کھلاتی ہے تو مجھے بھوکا کر دی کہ مجھے کنگال کر دے گی تو حاشم رحمت اللہ علیہ ہنس پڑے تو وہ بددو کہنے لگا ہنسے کیوں وہ کہنے لگا وہ پچھلے پڑاؤ پر نا اس کا اُلٹ دیکھا تھا کہا کیا دیکھا تھا کہاں وہاں عورت دیکھے تھی تیرے جیسی اور مرد دیکھا تھا اس عورت جیسا وہاں مرد سخی تھا عورت کنجوس تھی یہاں عورت سخی ہے اور مرد کنجوس ہے تو وہ کہنے لگا تمہیں خبر ہے وہ کون لوگ ہیں کہاں نہیں مجھے تو نہیں خبر کہا وہ عورت میری بہن ہے اور یہ عورت اس کی بہن ہے دونوں کی رگیں ایک جیسی ہیں ایک سخاوت کے پھولیں ایک بخل کے کانٹیں ہیں تو میرے بھائی بہنوں اپنے اوپر خرش کرو حلال کماؤ حرام نہ کماؤ جھوٹ سٹا چوری جوہ رشوت کھوٹ ملاورد بددیانتی اللہ کی قسم کانٹوں کی زوا کچھ نہیں ملتا اگر جائز خرش کرو اچھی سواری کوئی معنی نہیں اچھا لباس کوئی معنی نہیں اچھا گھر کوئی معنی نہیں بڑے بڑے گھر نہ بناو یہ بہت بڑی نادانی اور حکام حماقت ہے ضرورت کے اچھے گھر بناو مناسب بناو غریبوں کو بھی یاد رکھو خاص طور پر کم از کم جن پر زکاة فرض ہے وہ ضرور ادا کریں اور جن پر فرض نہیں ہے ان کے لئے اللہ کی ترغیب ہے کہ تم اللہ کے نام پر دو اللہ تمہیں دے گا وہ ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان کو لے کر آئے اور بیوی سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے کہ بس بچوں کی روٹی پڑی ہے کہ ایسا کر انہیں سلا دے اور مہمان کے سامنے تو بھی بیٹھ جا میں بھی اور چراغ بجھا دیں گے اور تم موہ ہلاتی رہنا میں بھی موہ ہلاتا رہوں گا مہمان کھانا کھا جائے گا بچوں کو بھوکا سلا دیا اور چراغ بجھا دیا اور تینوں کٹھے بیٹھ گئے یہ دونوں میاں بیوی موہ ہلاتے رہے اور مہمان کھاتا رہا چونکہ روٹی تھوڑی تھی وہ پیڑ پر کے کھا گیا صبح جب مسجد میں یا نواز پڑھنے تو قرآن پہلے آ چکا تھا اللہ کے کچھ محبوب بندے ایسے ہیں جو اوروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ خود بھوکے ہوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دونوں بچے بیمار ہو گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیٹا کوئی منت مان لو تو دونوں نے روزے کی منت مانی تو گھر میں کچھ تھا نہیں تو شمعون یہودی سے کچھ اون لے کر آئے حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے صاف کیا تو کچھ تھوڑے جوہ ملے اس کو پیس کر وہ نے روٹیاں بنائیں اور افطاری کے لیے سامنے رکھا وہ بیٹھے تھے کہ آواز آئی مسکین ہوں اللہ کے نام پر کچھ دو تو میان بیوی نے دونوں کو دیکھا اور دونوں روٹیاں اٹھا کے اس فقیر کو دیتی اپنے لیے ایک نوالہ بھی نہیں بچا ہے اگلے دن پھر روزہ رکھا اور شمون یہودی سے وہ اون لے کر آئے صاف کیا کھانے پر بیٹھے آواز آئی یتیم ہوں اللہ کے نام پر کچھ دو تو دونوں روٹیاں اٹھا کر ان کو دے دی پانی پر روزہ رکھا اگلے دن پھر ایسا ہوا پھر کھانے پر بیٹھے پھر آواز آئی قیدی ہوں اللہ کے نام پر کچھ دو دونوں روٹیاں اٹھا کر ان کو دے دی چوتھے دن بے حال ہو گئیں تو اللہ کے نبی آئے تو گلے لگایا رو پڑی تو اللہ نے اس قرآن اتارا کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو خود بھوکے ہوتے ہیں لیکن کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو یتیموں کو قیدیوں کو یقیناً یہ درجہ نہ ہم اس پہ آ سکتے ہیں نہ یہ مطلوب ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم جب اپنی ضرورتیں پوری کریں خواہشات پوری کریں تو غریب کو یاد رکھیں غریب کی دعا لیں کتنے غریبوں کی بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں گے جب مالدار بخیل ہوتے ہیں اور غریبوں پہ خرچ کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں بچیاں نیلام ہو جاتی ہیں میرا تو بازار حسن بھی جانا ہوتا ہے تبلیغ کے سلسلے میں بھوک کی ستائی ہوئی بچیاں اپنی عزتیں بے شریع ہوتی ہیں آپ یقین مانیں ان کی داستانیں سن سن میرا کلیجہ پھٹ گیا ناچانے والے اسی طرح سیٹ صاحب بھی ہیں شیخ صاحب بھی ہیں سردار صاحب بھی ہیں میاں صاحب بھی ہیں مہر صاحب بھی ہیں چودری صاحب بھی ہیں افسر صاحب بھی ہیں ناچنے والی تواف بن گئی رنڈی بن گئی لیکن جس نے گھنگرو پہنائے وہ تو اسی طرح معزز بیٹھا ہوا ہے جس نے کسی کی عزت کو لوٹا چند کوڑیوں کے پیچھے اس کے کالر پر کوئی داغ نہیں ہے لیکن انشاءاللہ ایک دن آنے والا ہے جب اللہ ظالم اور مظلوم کوئی کٹھا کرے گا یہ امتحان کی جگہ ہے یہ جزا سزا کی جگہ نہیں ہے ورنہ حسین جیسے کہ سر نیزے پہ چڑھتے اور یزی تخت پہ بیٹھ تھا شمر غراتہ اور اہل بیت کی چیخ و پکار ہوتی یہ امتحان ہے مالدار لوگ سخی ہوں تو غریب بھی عزت سے زندگی گزارتا ہے ایک حدیث سناتا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یہ اللہ جب تو اپنے بندوں پہ ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بارشیں بے وقت کرتا ہوں حکومت بے وقفوں کو دیتا ہوں اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں تو آج اللہ کی ہم پہ ناراضگی ہے کہ بارشیں بے وقت ہیں حکومت نہ اہلوں کے پاس ہے پیسہ بخیلوں کے پاس ہے اچھا ایک ہوتا ہے بخیل ایک ہوتا ہے شحی جو بخیل کا بھی دادا ہوتا ہے بخیل تو وہ جو اوروں پہ خرچ نہ کرے لیکن اپنے پر کرے اپنے بچوں پر کرے شحی وہ ہوتا ہے جو کمبخت نہ اپنے پر خرچ کرے نہ اوروں پہ کرے نہ بچوں پہ کرے نہ بیوی پہ کرے صرف گن گن کے خوش اندار ہے لکھ ہو گیا کروڑ ہو گیا عرب ہو گیا کھرب ہو گیا چوتھے دیں کبرے جا ڈٹھا آرشہ ختم برباد ہو گئی یہ شحیح ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ جب میں راضی ہوتا ہوں امت رعالیہم ابانہ ذرعہم و امناہو ابانہ حسادہم جب راضی ہوتا ہوں تو جب کھیتی کاش کرتے ہیں تو بارش دیتا ہوں پھلے پھولے اور روک لیتا ہوں جب پک جاتی ہے تک کہ کارٹ کے گھر لے آئیں و اجعل الملک فی حلمائہم اور حکومت سمائیدار نیک لوگوں کو دیتا ہوں والمال فی سمحائہم اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں اللہ تعالی ہمیں حمد دے توفیق دے خرچ کریں اللہ خرچ کرے گا آپ پر مال خرچ کرنے کے بارے میں بات ہو رہی تھی اللہ تعالی نے قرآن پاک میں جہاں نواز کا حکم دیا وہین زکاة کا حکم دیا اقیم السلا و آتو الزکا اقیم السلا و آتو الزکا دس دفعہ اس کو اللہ نے اکٹھا ذکر کیا ہے نو دفع اقیم السلا و آتو الزکا اور یہ تو ہو گیا مردوں کے لئے اور خاص طور پر عورتوں کے لئے اقیمنا السلا و آتینا الزکا کہ ایمان والی عورتیں نماز قائم کریں زکاة ادا کریں اور قرآن پاک میں بیاسی دفعہ مال خرچ کرنے کی ترغیب ہے زکاة کے لفظ کے ساتھ تو فرض حکم ہے اور انفاق خرچ کرو اس لفظ کے ساتھ عام ترغیب ہے جس پر زکاة فرض نہیں وہ بھی اللہ کے نام پر خرچ کرے کہ اللہ کو دیا ہوا واپس ملتا ہے اور اللہ اسے کئی گناک من ذلذی یقرض اللہ قردا حسنا فیضعف لہو علعفا کثیرا کوئی ہے جو اللہ کو کرزہ دے اور اللہ اسے کے واپس کریں اللہ کا جو دیا ہوا ہے یہ اللہ کا فضل و عیسان ہے کسی انسان کی عقل تدبیر یہ اسی وقت فروٹفل ہوتی ہے جب اللہ کی تائید شامل حال ہوتی ہے ورنہ ساری تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں جب آسمان والے کا فیصلہ بدل جاتا ہے تو بھائی بہنوں جن کو اللہ نے رزق دیا ہے جن پر زکاة فرض ہے میں آپ کی منت کرتا ہوں پورا آڈٹ کر کے حساب کر کے علماء سے پوچھ کر زکاة کو ادا کریں جن پر زکاة فرض نہیں ہے ان سے ارز کرتا ہوں کہ اللہ کے نام پہ خرچ کریں اللہ تعالیٰ فقیری میں خرچ کرنا اللہ کو انتہائی پسند اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سب سے بہترین صدقہ کیا ہے فرمایا کہ تنگی کی حالت میں صدقہ کرنا سب سے بہترین شکل ہے اور پھر اللہ کے نبی نے فرمے دعو مرداکم بصدقہ اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ساتھ پھر آپ نے فرما الصدقہ تو ترد البلا صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے ہمارے ہاں صرف کالا بکرہ زبا کرنا ہی صدقہ سمجھا جاتا ہے کسی کو ایک روپیہ دینا صدقے کی نیت سے یہ بھی صدقہ ہے سب سے بہترین صدقہ ہوتا ہے کسی کی ضرورت کو پورا کرنا جو اس کی این جینوان ضرورت ہے اسے پورا کرنا سب سے بہترین صدقہ ہے باقی گوشت کا صدقہ بھی ٹھیک ہے لیکن سب سے بہترین صدقہ ہوتا ہے جو کسی کی ضرورت کو سمنے رکھ کر دیا جائے تو ایک دفعہ ایک عابد کی شیطان سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا کہ مجھے ایک بات تو بتاؤ تیرے یار کتنے ہیں وہ کہنے لگا تین قسم کے لوگ میرے بہترین دوست ہیں ایک جو شراب پیتا ہو میرا بہت پیارا دوست ہے ایک جو غصے والا ہو وہ میرا بہت پیارا دوست ہے اور ایک جو بخیل ہو شوم ہو کنجوس ہو وہ میرا بہت پیارا دوست ہے اور اگلی بات مزید کیا اور اگر یہ تینوں باتیں کسی میں کٹھی ہو جائیں تو پھر وہ میرا پیر بن جاتا ہے میں اس کا مرید بن جاتا ہوں وہ میرا استاد ہوتا ہے میں اس کا شاگر دوتا ہوں کے اللہ نہ کرے کسی میں نشا بھی ہو غصہ بھی ہو بخل بھی ہو تو وہ شیطان کا بھی شیطان بن جاتا ہے اور بخیل آدمی سے اللہ کی کبھی دوستی نہیں لگتے اور سخی سے کبھی اللہ کی دوستی نہیں ٹوٹتی اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ سب سے بڑا سخی اللہ ہے اور اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی میں ہوں آپ نے جب حنین کی جنگ کے بعد مال غنیمت تقسیم کیا تو صفوان بن عمیہ پکار اٹھے کہ میں اب گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اس لیے کہ اتنی بڑی سخاوت نبی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا تو اسلام اور سخاوت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لئے اسلام پسند کیا ہے اس کو خوبصورت مناو دو چیزوں کے ساتھ اسلام کا میک اپ دو چیزیں ہیں اسلام کا میک اپ دو چیزیں فرمایا اسے خوبصورت مناو سخاوت کے ساتھ اور حیاء کے ساتھ بے حیائی نے میرے معاشرے کو آگ لگا دی ہے آج کا میڈیا بے حیائی پھیلا رہا ہے ہماری نسل اس پہ چل پڑی ہے مغرب کی تہذیب بے حیائی کی ہے ہم تو حیاء والی امت ہیں کاش کہ کچھ ہماری نسل کو تھوڑا سا اس کا پتہ ہوتا اس کی اہمیت کا پتہ ہوتا دکھتی ہوئی رگ ہے اور فرمایا کہ اپنے دین کو خوبصورت بناو حیاء کے ساتھ اور سخاوت کے ساتھ سخی اللہ کو انتہائی پسند ہے آپ کو عجیب بات سناتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک سامری تھا منافق جس نے ان کے لئے گائے کا بچہ بنا کے دیا سونے کا اور اس میں سے آواز آتی تھی تو وہ ہوا کی کروسنگ ایسی رکھی تھی کہ اس میں سے ہوا گزرتی تھی آواز آتی تھی دو طرف سراخ رکھے تھے وہ بنو اسرائیل سے کہنے لگا یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور تمہارا رب وہ اتنے بچارے کم عقل تھے وہ اس کی پوجہ پہ لگ گیا موسیٰ علیہ السلام تور پر گئے ہوئے تھے واپس آئے معاملہ دیکھا اللہ سے پوچھا اللہ نے کہا جنہوں جنہوں نے بچڑے کی پوجہ کی انہیں قتل کیا جائے ہزاروں آدمی قتل ہو گئے تو سامری پکڑا گیا جب سامری کو قتل کرنے کا موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تو اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے حیران ہو کے پوچھا یہ اللہ یہ تو ابتدا کرنے والے ہیں فرما یہ سخی ہے اور سخی کا قتل مجھے اچھا نہیں لگتا اپنے موت اب مر جائے گا یعنی آگے دیکھ لیا جائے گا اس کے ساتھ جو ہوگا یہاں مت چھوڑو تو اس کے کفر کے باوجود اس کی سخاوت اس کو بچا گئے قتل سے جہنم سے نہیں دنیا کے قتل سے مسلمان مرد و عورت اور سخی ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا محبوب اور مقرب ہوگا مال خرچ کرنے میں جو مزہ ہے وہ جمع کرنے میں مزہ نہیں ہے دینے میں جو مزہ ہے وہ لینے میں نہیں ہے تو غریبوں پر خرچ کریں اپنے نوکروں پر خرچ کریں ملازمین پر خرچ کریں گھر کی خادمات پر بچیوں پر خرچ کریں ایک آدمی کو پیسہ نہیں ہے تو میٹھے بول کی سخاوت کریں گھر کی عورت میٹھے بول سے بچی کو بلائے گھر کی عورت میٹھے بول سے اپنے خادم اپنی خادمہ کو بلائے گھر کا مالک میٹھے بول سے اپنے نوکر کو بلائے یہ بھی صدقہ ہے ابتسام و کا فی وجہ ہے تیرے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے تو مسکرا کے مل لینا بھی تیرا صدقہ ہے اللہ تعالیٰ کا انتہائی پسندید عمل ہے اللہ کے نام پر خرچ کرنا ایک دفعہ حاتم تائی سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا کہ انہوں نے کہا عرب کا ہر بددو مجھ سے بڑا سخی ہے مجھے تو اللہ نے رزق دیا تو میری صدقہ مشہور ہو گئی پھر ایک واقعہ سنایا ہے کہ میں ایک سفر میں تھا تو ایک بددو کے ہاں میمان ٹھہرا تو عربوں میں سری کھانے کا بڑا رواج ہے اور سری کا مغز خاص طور پر بہت شوق سے کھا تھی تو اس نے جب وہ مغز نکال کے کھایا تو اس کے موہ سے نکلا کہ واہ بھائی واہ یہ مغز بڑا پیارا پکا ہوا ہے تو وہ بددو اٹھا اور سرییاں کاٹ کاٹ کے لاتا رہا اور بنا کے کھلاتا رہا کھلاتا رہا صبح اٹھ کے دیکھا تو سو بکریوں اس نے زبا کر کے ذہن کاٹ کے ان کے صرف سری پکا کے مغز حاتم کو کھلایا تھا اور بھی مہمان تھے تو حاتم کہنے لگا کہ یہ کیا کیا ہے کہ تیرے پاس اور جیداد ہے کہ نہیں بس یہی سو بکری میری جیداد تھی تو کہنے لے گا اب تیرا کیا بنے گا کہ میرا جو بنے گا وہ اللہ جانتا ہے لیکن مہمان کی خواہش کو پورا نہ کرنا تو بہت بڑی کنجوسی اور بخل ہے تو حاتم کہنے لگا وہ مجھ سے بڑا سخی تھا ساری جیداد قربان کر دی پھر حاتم نے ایک سو بکری کے بدلے میں اس کو سو اونٹ دیئے توفیق کے طور پر تو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو واقعات بھرے پڑے ہیں انسان کی طویعت میں بخل ہے سخاوت لانی پڑتی ہے عبیداللہ بن عباس حضرت عباس کے بیٹوں میں ان کی سخاوت ضرب المثل ہے بہت بڑے سخی تھے ایک دفعہ ان سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی دیکھا کہنے کے ہاں دیکھا ایک سفر میں تھا بارش شروع ہو گئی ایک بدل کا مہمان ٹھہرا اس نے اونٹ زبا کر دیا میں بڑا حیران ہوا کہ بکری زبا کر دیتا تین آدمی تھے وہ تو اگلے دن بارش چلتی رہی تو اس نے دوسرا زبا کر دیا تو انہوں نے فرمایا بھائی ابھی تو کل کا اتنا گوشت پڑا ہے یہ کیا کر رہا ہو تو اس بدل نے کہا میں مہمانوں کو باسی چیز نہیں کھلاتا ہمیشہ تازہ چیز کھلاتا سات دن بارش ہوتی رہی اس نے سات اونٹ زبا کر دی وہ زائنی ہوتے تھے وہ اس گوشت کو سکھا لیتے تھے سہرا میں وہ سکھا کر پھر وہ کھاتے رہتے تھے تو آٹھوں دن بارش ختم ہوئی تو وہ بدل نکلا ہوا تھا اپنے کسی کام کو یا اپنے جانور چرانے تو انہوں نے ارشاد فرمایا اپنے نوکر سے بس کتنے پیسے ہیں کہا جی تین سو دینار ہیں تین سو دینار میں تین سو اونٹ آ جاتے تھے اتنا بہت بڑا یہ سرمایہ تھا سو اونٹ تو کہیں بھی نہیں گئے تو کہنے کے جاؤ اس کی بیگم کو دے کے آو تو اس کے دروازے پر گئے اس کی بیگم کو دیا تو اس نے انکار کر دیا کہ ہم مہمانی کو فروخت نہیں کیا کرتے تو اس نے آ کر بتایا یہ تو واپس نہیں لے رہے کچھ ایسا کر اس کے دروازے پر پھینک کے آ جاؤ تو دروازے پر پھینک کے چل دیئے کچھ دور گئے تو پیچھے سے آواز سنی تو بددو نعرے لگا تھا وہ آ رہا تھا اور وہ تھیلی پکڑی ہوئی کہ میرے دوست اپنی تھیلی واپس لو میں نے آج تاکہ اپنی مہمانی کو بیشا نہیں میری غیرت کے خلاف مہمان سے کچھ لو انہوں نے فرمایا کہ میرے دوست تم نے ہمارے ہم بھی اہلِ بیت ہیں ہم بھی یہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے گھر سے کوئی چیز جائے اور واپس آئے تو اس نے نیزہ اٹھا لیا کہا یا یہ پیسے واپس لے یا یہ نیزہ تیرے سینے کے پار کر دوں تو حضرت عبیت اللہ کہنے لے گا میں ڈر گیا میں نے کہا یہ بددو آگے ہی پار کر دے گا تو اس سے واپس لے کر آگے آئے فرماو وہ مجھ سے بڑا سخی تھا تو اگر طبیعت میں بخل ہے تو سخاوت کے واقعات پڑھیں طبیعت میں بخل ہے تو قبر کو یاد کریں ہمارا دیس بہت غریب ہے اللہ